محمود اشرف صاحب السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو آج اس باعثی کے پاک زمین پر ہائی سکول کے اس خلقے میں ہمارے اس مشاہرہ کو نظام اور اس کی انفیزام کرنے والے کو میں مبارک بات دیتا ہوں بلخصوص ہمارے انو منڈل کے سویل ازگیو ہمارے علاقہ کے اس اسمبلی کے امیلے جناب حاجی عبدال سبحان صاحب ہمارے کوچہ دہمن کے پربدائے بے باغ گولے میں نام اور سخصیت جناب اکبر علیمان صاحب ہمارے اس باعثی کے پربدائے بابو رکن الدین صاحب اور اس اسٹیج پر جتنے بھی مہمانان ہیں اور آئے ہوئے سبھی لوگوں کا میں اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال اور مبارک بات دیتا ہوں عزیز عبدال علیمان صاحب نے اپنے ساری بات موضوع اردو پرد دیا اور آپ لوگ نے غور سے سنا ان کی ایک ایک بات آپ کو سن کر سمجھنی کی بھی ضرورت تھی میں بہت مختصر وقت کے لیے آیا ہوں سبھ پانچ منٹ بولوں گا مگر میرے کام کے لوگے آپ سمجھ لیں جس نہروں کی بات کر رہے تھے اس اسٹیج پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہندوستان جب 247 میں آجا جوا اور ابوالکلام اللہ اپنے اس مسٹر پٹے جتنے بھی جاواز صفائی تھے اس وقت آزادی کے اور مہاتمہ گاندھی کلکتہ کی سرزمین پر موجود تھے جب اس ملک اب بٹوارہ ہو رہا تھا اسی وقت سمجھے کہ ہندو اور مسلمان کا فانڈیشن ڈالا گیا اس ملکل آپ آواز کاموس رکھیں گے تاریخ گواہ ہے کہ مغلیہ سلطنت 600 سے 800 برس اسی ہندوستان میں حکومت کیا مگر کوئی مائک اللہ کسی کتاب پہ ڈکال کر دکھا گے اس وقت ہندو اور مسلمان کا کومنل رائے اس ملک میں ہوا ہے تو بتا دو بہت بڑی بات اور جس وقت مغلیہ سلطنت کی حکومت تھی اگر مغلیہ سلطنت چاہ لیتا تو نہ ایک مندل رہتا نہ اس ملک میں نہ ایک ہندو رہتا ہے مرسکل ریزم کا انسانیت کا مانت کا مغلیہ سلطنت نے ایک ثبوت دے کر ہندوستان میں گیا اور مبارک بات دو اس اکبر کو کہ اسی محل کے اندر رمائن بھی پڑھا جا رہا تھا گھنٹوں بھی پڑھ رہا تھا قرآن بھی ہو رہا تھا اور ازاد بھی پڑھ رہا تھا میسٹر جنہ بہت بڑے لوگی آگے تھے میسٹر جنہ اس وقت تھے کہ بائیس ہزار ہجتا بائیس ہزار اس وقت پیس لے کے میسٹر جنہ لندن جائے کرتے تھے باز کرنے کے لئے اور اس جنہ کے معاملات کو طور پٹھڑا کے اس وقت الگ کیا گیا اس ملک کو ہندوستان اور پاکستان کا پٹھو رکھ رہا تھا اور ایک بات سن لیے کہ مولانا ابو القلام پاکستان کیا دیویشن میں جب گئے تو جانے والے ہندوستانیوں کے ساتھیوں نے منع کیا کہ آپ یہ الفاظ نہیں بولیے گا تو میرے ابو القلام نے کہا تھا کہ اگر یہ بات میں نہیں آج سمبودن میں بول دوں گا اس دیویشن میں تو آنے والا بلس مجھ کو لانت دے گا اور قبض میں بھی مجھ کو ازاد دے گا سنو ابو القلام نے کیا کہا تھا کہیں پاکستان کے تیس ہزار مصلمانوں یا تیس لاکھ مصلمانوں تم لوگ مجھ سے الگ ہوئے ایک بھائی سے بھائی الگ ہوا تو آنے والا تیس ہی ہو پچاس سال بعد تمہارے کس الگ ہونے کا ظلم سین اپڑے گا اور تباہ ہونا پڑے گا اور بھرواد ہونا پڑے گا اور تالیس میں ابو القلام پاکستان میں بول رہا ہے آج کی حالات اندوستان کی آپ دیکھ لیں گے میں معافی چاہوں کہ اردین صاحب راج میں سمان رکھ اور ایمان تھے آپ اسمبلی اور کونسل کے ممبر ہیں منا پتا ہوئے کون کے سامنے کیا آپ اردو میں دسکت کیوں نہیں کرتے ہیں کونسل میں آپ کیوں نہیں لے ہیں اور اردو کی بات آپ کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اردین صاحب سے کہ کیوں نے اردو میں لکھتے ہیں جی حضور پولیٹس میں نہیں پولیٹس الیک چیز ہے حضور مگر میں کہہ رہا ہوں دسکت کے بارے میں اگر پارلیمنٹ میں کسی کیا مولانا اس کا اولاد کافتا ہمی ہمارے اولوہ ہیں ہمارے دس سال کے ایمپی ہیں کہ وہ اردو میں دسکت کرتے ہیں پارلیمنٹ کے حاجنی بھوٹ میں تب ان کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے اگر پارلیمنٹ میں کوئی دسکت کیا ہے تو مولانا اسد مدنی اور اس کے بعد دادا مغفر اس کے بعد اگر کوئی کہا ہے تو غلام رسول بلیر یہ تاریخ کا باہر ہے افتر بھائی نے کہا جس قوم کو برباد کرنا ہے اس کی زبان چھین لی جائے گی تو زبان چھینی گئی آپ ہم لوگ کب ایسا کرتب ہے ویسا کارچ کلاب ہے آج ایک دو ہزار نو میں ہمارے افتر صاحب اور لوگ پیشے جنیل مستان صاحب موجود نہیں ہے حاج عسیمان صاحب نے سرجاپوری کے موسٹ بھائک بھائی کے درجے کیلئے ایک بات بھائی کیا ملا؟ سب بھائک بھائی کا درجہ مرغم دسل مدین نے کلیہ بیٹا دی کو موسٹ بھائی کبھائی کا درجہ دلا دیا آج ہمارے سات سرجاپوری بدایت ہیں اور ایک ایمپی ہیں اگر یہ ایک جگہ ہو جائے ایک سب پر کھڑے ہو جائے تو نیتیش کیا نیتیش کی نارک بھی دینا پڑے گا موسٹ بھائی کبھائی مرغم دسل مدین ایک جگہ ویٹنا پڑے گا ارے میرے قوم کے لوگ آج شرم آنی چاہیے ہم لوگوں پر اس رہنمہ پر میں پہ بھی بات پالتا ہوں آپ تو بے قصور ہو یاد میں تمہیں استعمال کرتا ہوں جس طرح پلاسٹک کے گلاس میں پانی لیا گیا اور چاہیت لیا گیا میں پھیکھ لیا ویسے آپ جنتا ہمارے یو جن ترو ہے میں اتنے کہنا چاہتا ہوں سسٹم میں آنے کے لیے ہمارے کرسٹن سکول کے ساہیت صاحب بیٹھے ہیں علم کی دنیا میں ہیں ہمارے جونئر ہیں ہمارے اسی سکول کے پروڈیکٹ ہیں میں ان کو یہ مبارک بات دیتا ہوں آپ ایک قسم ایک وعدہ کر لو کہ ایک ٹائم کھائیں گے بھوکا رہیں گے اور اپنے بچوں کو ہندو ہو یا مسلمان ہو اپنے بچے کو جس دن سرستی اور تعلیم کا پاور دے دو گے اس دن تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے نہ لالو کے محتاج ہوگے نہ ندیتیسی محتاج ہوگے نہ موڈی کے محتاج ہوگے موڈی بھی تمہیں ڈھوڑے گا پرسیڈنٹ اپ انڈیا بھی ڈھوڑے گا اور وزیر اعلیٰ بھی ڈھوڑے گا اور اپلیشن کا لیڈر بھی آج سیمان چل میں کسی چیز کی کمی ہے آج سیمان چل میں سارا دماغ اور برین رہتے ہوئے بھی آج آپ جالوں کی علم کی وجہ سے ہم لوگ کا یہ بدحالی ہے میں مبارک بات میں داکتر صاحب کو کہ انہوں نے اس جمانے میں بھی بدحان سوا میں کشنگن کے ہائے سکول کی آواز اٹھائی تھی اور میری سرکار نے اس کو عملی جامعہ پہنایا تھا میں مبارک بات دیتا ہوں ایمیو کے معاملوں میں اپنے وزیر اعلیٰ انہوں نے ایک روکی ایک روکی کے اس ٹام میں دو ایک سو تیس سیکل زمین دیا ایمیو کا میں نے سونیا جی کو کہا تھا اسی ادھگاہٹان کے دین ہمارے اکتر صاحب موجود ہیں ہم کا میڈا یہ سلاح نیاز چناوی سلاح نیاز ہے یا صحیح میں سلاح نیاز ہے اس وقت یو پی اے گورنمنٹ نہیں یہ ہمارے پارلیمنٹ کے ایم پی رہے مگر ایمیو کا کیا حال ہے وہ دانیس ورد بتائیں گے وارس اپ اور حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مگر ایگری کلچر کولیج کے معاملے میں وہاں کے پرواری منتری لے گئے اور ایک ہجارہ وہاں نے وہاں ایگری کلچر کولیج کے سنگن میں کھولایا جو ایگری کلچر کولیج بیہار میں ایسا ایگری کلچر کولیج لی میں اپنے آپ کو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم پر اپنی اکچھا سختی اتنا مجبود کر لیں آپ پڑھ لیں تو آپ کا سارا مسائل حل ہو جائے گا ساری سسٹم حل ہو جائے گی ہمارے مانی امیدہائی چیئرمنٹ ہائی سکول میں میٹنگ رکھا تھا انہوں نے باعدہ کیا ہے کہ میں ایک میٹنگ بلاؤں گا میں رکم الدین صاحب کے بھی کہتا ہوں کہ جہاں انسانیت اور قوم کے پڑھ لیں اور لکھنے کی بات آ جائے بڑھنے کی بات آ جائے تو سیاست کو اس وقت اپنے کسی بلائے تاں سے رکھ کے اپنے کسی علماری میں آپ محفظ رکھ لیں مگر قوم کو کمس کمانے والے نسل آپ لوگ کے لیے وہ دعا کرے کہ سبحانہ رکم الدین نے باعثی کے علاقے کے لیے کچھ کر کے گیا ہے میں اتنے آپ لوگ سے گزاریس کرتا ہوں اور میں اتنا بھی کہتا ہوں کہ جب سے ہندو اپنا دھوتی چھوڑ کر پھلپین چڑھایا مسلمان لنگی چھوڑ کے جب پتلون پر آیا تو بولے نے اکتر بھائی نے کہ جب انسان اپنی سنسکریتی کو بھول جائے گا اپنے حالات کو اپنی جبار کو بھول جائے گا اپنے بستہ کو بھول جائے گا اپنے رسو رباس میں بھول جائے گا تو سمجھو کہ سب کچھ اس کا ہاتھ ہو جائے گا اور مٹی نہیں ہو جائے گا جب تب میری ماں بہنیں اپنی ڈھے گے پہ دھان پوٹ کر کھلا رہی اس سودچاس اور کولوں کا تیل ہی رہتے تو اس پر تم اکچھا سکتی اور مجبوطی دیکھو اور آج کا جلدی واجی کو دیکھو کہ ہم کیا بتاویں اس شرم آتی ہے اس لئے باہت یہ اول انڈیا مسارہ ہے یہ اردو کا عدد کا مقام ہے یہاں سیاست کا کوئی عدد نہیں ہے اگر میرے بولنے میں کوئی غلطی اور غستاخی بھی ہے تو میں اپنے حاضرین سے معافی چاہتا ہوں میں یہاں کے ایڈمیسٹیشن کو اور یہاں کے اس نظام کرتا کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اچھی طرح جو بائیسی کا اتحاس رہا ہے اس ناتے بڑھیاں سے نب جائے اور یہ مسارہ کامیاب ہو چاہے گی مہار